کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اکرام علی ہے اکرام اہلِ علاقہ تمہارے اردگرد کے لوگ تو سب کچھ کھول کر بتا رہے ہیں کہ تم کس فطرت کے کس عادت کے اور کس نیت کے مالک تھے یعنی کہ تمہاری اگر ہم کردار کی بات کریں تو وہاں پر کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ کوئی ایک بھی کہے کہ تم ٹھیک ہو تو جس کے بارے میں دنیا سب کہنا شروع کر دے سمجھ لو کہ وہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے ہی عمر کیا تمہاری؟ میری عمر ہے چھبیس سال چھبیس سال تمہارے بھائی کی شادی کو کتنی دیر ہو گئی تھی؟ دات سال ہو گئی تکریبی جب تمہارے بھائی کی شادی ہوئی اس وقت تمہاری عمر کیتنے گئی؟ سولہ سترہ سال عمر سولہ سترہ سال سٹوڈنٹ تھے تو مصورت جی جی سکول جاتے تھے؟ جی اچھا تمہاری بھابی کے ساتھ تمہارے معاملات کتنے عرصے سے چل رہے تھے؟ رکھتے ہو ٹھیک ہے ادھر سے ہماری بات بن گئی تو ہمیں یہ قدم اٹھایا چلے گئے تو بھائی کو بھی نہیں پتا چلا نہیں بات بن گئی کیا مطلب گھر میں رہ کے بات بنی اسلام دعا آئی اچھے کرتے ہو ٹھیک ہے اب یہ گھر میں ہوتے تھے اس کے بعد تم لوگوں کو کس وقت وقت ملتا تھا کہ تم تمہاری نیت یا تمہاری سوچ کوئی غلط رستہ اختیار کرے؟ جب بھی مل جاتا تھا اس وقت یہ رستہ استعمال کر لیتے تھے تو کبھی نہیں بھی ملتا تھا تو پھر کچھ نہیں ہوتا تھا بہاچید ہو جاتی تھی تمہارے بھائی کا اور تمہاری عمر کا کتنا فرق ہے؟ کافی زیادہ فرق ہے کتنا؟ دس سال تو بڑا ہو گئے بھابی؟ دس بارہ سال ہوگی وہ بھی بڑی دس بارہ سال بڑی؟ جی جی بچے بھی ہوں گے ان کے؟ جی دس سال سے تمہارا تعلق تھا بھابی کے ساتھ تو وہ جو بچے تھے وہ تمہارے تھے یا بھائی کے تمہیں تو پتا ہوگا؟ بھائی کے ہوں گے میں نے کہا یہ تو اللہ کی ذہن ہوتی ہے اچھا تو اس کے ساتھ میں جائے تعلق تھے یہ تو مجھے پتا نہیں یا اس کے یا میرے ان دس سالوں میں تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی کہ میں بھابی کی جان چھوڑ دوں اس کے بچے ہو گئے ہیں میرے بھائی کی بیوی ہے اس کا گھر ہے تعلقات ختم کر دوں کوئی ایک دن تو ایسا آتا ہے کئی رمضان بھی گزرے ہوں گے کہ انسان پشتاوا کرتا ہے اپنے کی ایک معافی مانگتا ہے کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ تم نے اللہ کی حضور معافی مانگی ہو اس کام سے یہ مانگی تھی میں نے اس کو بولا بھی تھا تو بس کر دیں یہ ہوئی وہ کہتی آپ کے بھائی کو بتا دینا یہ بچہ جو انسا ہے وہ تیرا ہے بار بار یہی کہتی میں آپ کے بھائی کو بتاؤں گی اب بتا دوں گی اب بتاؤں گی کتنی محبت تھی تمہیں بھائی سے جو بیوی سے نہیں ہو رہی تھی دیکھیں نا یہ موڑ پہ ان کے انسان جان بھی دے دیتا پھانس ہی ہو سکتی ہے مجھے تو یہ دیکھیں میں اپنی بھی جان دے چکا ہوں بھائی کی بھی جان دے چکا ہوں کتنی محبت تھی بھائی سے تو جو بیوی شادی کر کے لائے تھے اسی بھائی کی چھوٹی سگی بہین تھی اس سے محبت نہیں ہوئی تھی میں اس کو نہیں تا پسند کرتا اس کی بہین کو پسند کرتا تھا تو اس نے یہ کہہ دیا آپ یہ کر دو تو میں ساروں کو ایسے ایسے بات کہ میں لا کے منالوں گی تو آپ یہ کر دو تو پھر میں نے یہ کر دی اچھو بڑے رام سے کہہ رہے ہو کر دیا میری جونسی بیوی تھی نا تو وہ تو شک میں رہتی تھی کیوں آپ میری بہین کے ساتھ ایسے ایسے ہو شک کیوں کرتی تھی وہ جو اس کی بہین تھی نا وہ کہتی تھی میری بہین سے آپ ملنا نہیں اب کون کہتی تھی بھابی جی اچھا تمہیں منع کرتی تھی کہ تم نے اپنی بیوی سے بات نہیں کرنی اس کو حق اداد ہی کرنا جی اچھا پھر پھر وہ لڑکے گھرچہ لگی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی کہ تم نے اللہ کے حضور معافی مانگی ہو اس کام سے آپ کے بھائی کو بتا دینا بچے دونوں ہی تمہارے ہیں کتنی محبت تھی تمہیں بھابی سے دیکھیں نا یہ موڑ پہ ان کے انسان جان بھی دے رہتا پھانس ہی ہو سکتی ہے مجھے ناظرین ابھی تک یہ جتنی کہانی مجھے گولمل سنا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہی جاننے کے لیے اسے چو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اکرم صاحب جو کہ سپورٹ پہ بھی پہنچے انہی سے بات کرتی ہے اکرم صاحب یہ مجھے ابھی تک جو کچھ سنا رہا ہے آپ نے تفتیش کی ہوگی سپورٹ کور کیا ہوگا لوگوں سے پوچھا ہوگا ہم نے بھی اپنے طور پر پوچھا ہے آپ نے کیا خستیا کہ اس میں سچ کیا ہے یہ جڑا لڑکا اکرام جس نے قتل کیا ہے یہ عمران کا چھوٹا بھائی ہے عمران کی شادی کو ہوئے تقریباً دس سال گزرتی تھے اس کے دو بچے بھی تھے لیکن ان کے اس کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا جس کی وجہ سے جن کے گارکسر لڑائی ہوتی تھی بین بانیوں کو بھی پتا تھا اس بات تھا آٹھ سات سال گزرنے کے بعد بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کہ ایسے نہیں جان چھوٹی تو اس کی شادی تیری بین کے ساتھ کرتے ہیں وہ انہوں نے شادی بھی کر دی لیکن یہ لڑکا باز نہیں آیا اپنی حرکس لیکن جب یہ جس دن یہ بھگوا ہوا ہے نتیس یارہ دوہزہ رکی کو اس دن یہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر بائیٹ پہ گیا ہے اس کو باہر کھڑا کیا ہے اور جا کر اس سے گلو گیر ہوا ہے وہ اسے بڑا تھا لا محالہ اس نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا لیکن اس کے پاس پسٹل تھا اس نے یکے بعد دی رہے تین فائر اس کو مارے اس دن لڑائی کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو اس کی بیوی تھی وہ اپنی بہن کی وجہ سے اور اس کی کرتوت کی وجہ سے روٹ کر اپنے میکے جا کی تھی یہ جو برداشت نہیں اب کر رہا تھا اس نے کہا کہ اس سے شادی کروں گا جو میری بھائی کی بیوی ہے اس کے ساتھ شادی کریں گے اس کے دماغ میں خمار تھا اس نے جا کے بھائی کو قتل کر دیا کوئی جائداد پرابلم نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے صرف خمار اور اس خباست نے اس سے وہ بھائی کو قتل کروا دیا کیا اس قتل میں اس کی بھاوت جو کہ اس کے ساتھ تعلقات میں تھی اس کا کوئی کردار اس کی مشاورت یا اس کی کوئی لگائی بجائی شامل ہے اسی باتیں مجھے کرتے ہو تو بھی اس عمر میں شرم آئے گی کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو لوگ ادھر کے جنہوں لوگوں نے اس تمام واقعے کو ویریفائی کیا ہے ان کو بھی شرم آتی ہے ان کی باتیں بتاتے ہوگی کہ یہ ایسے لوگ ہیں ہر صاحب آپ بھاوش کو شامل تفتیش کریں گے کریں گے انشاءاللہ تفتیش جاری ہے یہ لوگ شامل تفتیش ہیں ویپن آپ نے لے لیا کبھی ویپن آپ نے برامل کر لیا ہے شامل تفتیش ہے انشاءاللہ اکیم صاحب کتنے فائر اور کہاں کہاں لگے تھے اس نے اس کو فائر تو پانچ چھ فائر کیے تھے لیکن اس کو تین فائر اس کی بارڈی کو ٹاچوے ہیں ایک اس کے گلے میں فائر لگا ایک اس کے پیٹ میں فائر لگا ایک بائیں بازو پہ فائر لگا لیکن جو پیٹ اور گلے میں لگا وہ اس کی دیت کے موجب بنے گی ہاں بھئی اہل علاقہ کی بات پولس کی تفتیش ہمارے اپنے نمائندے کی جو صافتی آنکھ تمام چیزیں یہ بتاتے ہیں کہ تم اپنی بھاوج کے ساتھ غلط تھے اور وہ تمہارے ساتھ غلط تھی تم نے اس کی جان اپنی شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑی حالانکہ تمہاری بیوی تمہاری ہم عمر تھی نوجوان تھی کواری تھی جب تم سے شادی کر کے آئی اس کے بابا جی تم نے ایک اپنے سے بارہ سال کی بڑی عمر کی عورت دو بچوں کی ماں تمہاری سگیب بھابی اس کے ساتھ تم نے اپنے تعلقات روا رکھے اور پھر تم نے نجائز اسلحہ خریدا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا وہ کہتی تھی اس کو مار دو کیوں ہم دونوں شادی کر لیں گے بچے تھے نا جی جی تو کیوں مارنا چاہتی تھی شوہر کو کہتی ہے آپ سے میں پیار کرتی ہوں تو اس کو مارو تو کوئی بات نہیں ہے ہم دونوں شادی کر لیں گے ایسے اس نے بولا تو میں نے بھی ایسے پلان بنایا پسٹل دیا تو بھائی سے بھائی کو لڑنے لگ پڑا میں نے اس کو پیار مال دیا تم نے سوچا نہیں بھائی کے دو بچے بھی ہیں بھائی کہہ رہی تھی یہ بچے دونوں ہی تمہارے ہیں تو آپ مجھ سے شادی کرو گے اچھا جی تو پھر تم نے کہا نہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرا بھائی ہے جی میں نے اس کو بولا تھا وہ کہتی آپ کرو آپ کرو گے بھی اچھا پھر بس یہ میں نے پلان بنایا دن سے پلان کر رہے تھے ایک ماہ میں مارنے والا ایک ملان ایک ماہ میں پلان ہوا ہے مارنے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ خود گھر میں رہتی تھی خود بھی مار سکتی تھی تمہیں کیوں کہتی تھی مار دو یہ تو اسی کو پتا ہو اس نے کیوں مجھے قدع دیا اور تمہیں صرف یہ پسٹل والا طریقہ ہی کیوں چھنا اور بھی بہت سارے طریقے تھے یہ بھی آئے تھے تو مجھے وہ کہتی تھی پسٹل سے پسٹل لے آ process چھوڑی ساری سے یہ کام نہیں چلے گا میرے پر الزام آئے گا تو آپ خود مارا اس کو اچھا قتل ہوتا ہے قتل کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے پولیس بھی آ جاتی ہے اس کے لیے بھی کوئی پلان کیا ہوا تھا نہیں یہ مجھے نہیں تھا پتا میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا قسم سے یہ مجھے نہیں تھا پلاننگ تو تھی نا کہ یہاں سے کیسے نکلنا ہے پھر پولیس سے وہ کہتی تھی میں ہی مدیبن ہوں گی تو آپ کچھ دوال ہوں گی اچھا پلان کیا ہوا تھا جی اس دن جب گھر پہنچے تو پھر کیا ہوا ادھر ادھر ہاں ادھر گھر کے آؤں میں جب لڑائی شروع ہوئی بھائی کے گھر جب پہنچے تھے جی میں نے اس کو بولا ہے اپنی بیوی لے جائے ہو تو میری بیوی کیوں نہیں لے کے آئے اس نے ہند پکڑی ہے میرے پاؤں پہ لگا دیتا ہے تو مجھے گصہ آیا میں نے پہر لگایا یعنی تم تو گئے ہی پہلے پلان کر کے مارنے تھے نا تم تو ویپن لے کے گئے تھے ساتھ تو تم نے یہ بات خود سے اشتیال اس کو خود دلایا تم نے جی اچھا پھر تمہاری بھابی کہا تھی جس وقت تم اپنے بھائی کو فائر مار رہے تھے ادھر ہی تھی اس کے سامنے تو اس نے اوپر سے کیا کہا اکرام نہ مارو ایسے کہا بھی ہے ایک بار پھر جب فائر لگے دکھاوے کے لیے وہ بچ جائے گا تو وہ بولے گا پھر اس نے کہا ہے مجھے نا مارو اس کو اکرام نہ مارو اس نے کہہ دیا تھا نا مارو اکرام پھر جب فائر لگ گئے پھر لگ گئے اس نے اٹھایا بابی نے تو مالے والا نے اٹھایا رشکے پہ لے گئے تو راستے میں جاتے اس کی دہت ہوگی تھا تمہیں دکھ نہیں ہے کہ تم نے ایک عورت کی خاطر اپنا سگا بھائی مار دیا جو تمہاری ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے اسم سے دکھ ہوتا ہے میں کیا کروں میں مجھے رات کو نید نہیں آتی جس بھائی نے تمہیں چلنا سکھایا اٹھا کے کھلایا دس سال بڑھا تھا وہ تم سے تمہارے باپ کی جگہ پہ ہے کیا بھولوں ماشر اس پیار میں اندھا ہو گیا تھا اتنا کیا اندھا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا بھائی نظر نہ آئے جی میڈم میں نے بہت زیادہ گلت کیا میں شرمین داؤں مجھے رات کو نید نہیں آتی قسم سے اب میں قسم سے یہ بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ تم نے بھائی مار دیا اپنا میں نے آپ کیلہ بیٹھ کے روتا ہوں نا پھر سوچتا ہوں بھائی میں نے بہت زیادہ گلت کیا بھائی کے قبر میں کہتا ہوں اللہ پاک میرے بھائی کو جہنت پتا کر اس کا چہرہ نہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آتا آتے ہیں اس کا بھی بچپن میں اس نے تمہیں پیار کیا کبھی تمہارا موت چومہ چھوٹے ہوتے تمہاری شادی سے پہلے تمہیں کچھ ہی یاد نہیں آتا یادتا ہے کیا یاد آتی ہے بات زیادہ یاد آتی ہے ہمارے ساتھ کھیلتا تھا سردیوں میں ہمیں کچھ لاغے بھی دیتا تھا بھائی یہ لو کھاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کھاؤ ہم ماں باپ بیٹھتے تھے ہم کھاتے تھے سارے یہ یادیں آتی ہیں پھر میں نے بہت زیادہ گلت کام کیا اس عورت کے کہنے پہ تو وہ زیادہ گلت کام کیا مجھے بہت زیادہ شرمیندگی بھی آتی ہے اور میں روتا ہوں بھی مجھے نیدت بھی نہیں آتی قسم سے میں یہ کہتا ہوں مجھے اللہ کا بھاگ مہت دے اب کیا پلان ہے اگر چھوٹتے ہو باہر نکلتے ہو بھاوے سے شادی کرو گے نہیں یہ شادی کروں گا ہرگز نہیں کروں گا یا وہ بھائی کو مروا سکتی ہے کہا لو کسی اور سے ان دو ماسوم بچوں کا کیا قصور ہے کبھی کسی اور سے بھی لگا کر مجھے بھی مروا سکتی ہے ان دو ماسوم بچوں کا کیا قصور ہے جن کے سر سے تم نے باپ چھین لیا جی بہت زیادہ میں ساری زندگی انہیں باپ کا سایہ نہیں دے سکو گے جی نہیں اس بیوی کا کیا قصور ہے جس جو تمہارے نکاح میں آئی اور تم نے اس سے ایک تو وفاداری چھینی اس کے بعد اس کی بہن چلو ملزمہ آتی تمہارے ساتھ ملی ہوئی تھی لیکن ساری زندگی کا داق کہ قاتل کی بیوی ایک بد کردار شخص کی بیوی جی ناظرین انسان جب عشق میں اندھا ہوتا ہے دنیاوی عشق میں تو وہ نہ اچھا دیکھتا ہے برا دیکھتا ہے نہ ماں باپ دیکھتا ہے نہ بہن بھائی دیکھتا ہے لیکن جس وقت وہ انجام پہ پہنچتا ہے اپنے کیے کی سزا بھگتنے لگتا ہے تو اسے ایک ایک رشتہ یاد آتا ہے وہ ماں کا چہرہ بھی آنکھوں سے گزرتا ہے اس باپ کا چہرہ بھی ان بہن بھائیوں کے شفقت بھرے ہاتھ بھی اور وہ اچھی برے تمام باتیں جو اسے وقت نے یا گھر والوں نے سیکھ کے طور پر دی ہوتی ہیں لیکن اس وقت وہ سیکھنا نہیں چاہتا تو خدارہ ایسے لوگوں کو اپنے لیے مثال سمجھئے یہ لوگ زمانے کے لیے ایک ایسی مثال ہیں کہ انہیں دیکھ کر آپ توبہ کیجئے اور اگر آپ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اپنے کسی بہن بھائی کا گھر برباد کر رہے ہیں یا اپنے کسی رشتے کو ڈوچ کر رہے ہیں اس کو تقلیف دے رہے ہیں تو خدارہ واپس آجائیے ان چیزوں سے مر جائیے ان چیزوں سے کیونکہ آپ نہ تو صرف آپ کسی اور کے لیے گڑا کھود رہے ہیں بلکہ اس گڑے میں خود کو گرانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں دنیا میں بھی گناہ گار آخرت میں بھی آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اسی پیغام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکمان